سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب کھہرے سنگے آج بھی ویڈیو کو ٹرائے کر رہے ہیں شروع کیا ہوا سین اپنا یہ ریکورڈنگ شروع ہے اور یہ دیکھیں تارک صاحب سامنے کھڑ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی تارک صاحب ادھر کیا سین ہے آج کا ادھر آج یہاں پہ جو سلاب کے متاثرین آئے ہوئے ہیں تم کی مدد کا آئے پروگرام ہوں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ کس طرح مدد کرتے ہیں یہ نہیں یہ تو ابھی چونکہ ریکورڈنگ شروع نہیں ہوئی تو ساری چیزیں پاس ہی ہیں میڈیسن بھی پاس آئے اور جو باقی چیزیں ہیں اور جین وان بھئی کیسے ہیں آپ کے فیڈبیک پر آج ویڈیو بنانے آئے ہیں سلامتاثرین کے لیے کچھ سوان دیں گے اور کچھ لیسن ہوگا تو کائنلی شیئر کیجئے گا آج جی زین بھئی زین بھئی کیا سین ہے کیا ہوگا ہے ہم سلامتاثرین کو راشن دینے ہیں یہاں پہ تقسیم کریں گے تو آپ سے مداری شاہ کے ماری ویڈی کو شیئر کیجئے گا آپ میں اچھا تو ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھے سیٹ اپ ہو رہا ہے اب نمان بھئی اس کو لیلیں سٹینڈ کو یہ جگہ کچھ ایسی ہے بہت پرانا اور یہ دیکھیں جی کتنا پرانا ہے تار صاحب اس درخت کے بارے میں کچھ کتانا جائیں گے کب کا ہے یہ بھوڑ ہوتا ہے جی یہ ابھی میں نے ان سے پوچھا ہے یہ کہتے کہ میں نے لگایا تھا اچھا اور یہ کیونکہ وہ کپڑے انہوں نے وہ نہا رہے ہیں جی تو یہ بھوڑت ہو جائے نا یہ تبیلے آسے کی بڑا زبردست درخت ہوتا ہے یہ اچھا جو اس کو تب میں میں خاص مقام حاصل ہے کوہر کو اور اس کا جو دودھ ہے وہ بہت ایک عرصے سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے وہ پتاشے ہوتے تھے آج کے لوگوں کو نہیں پتا وہ میٹھے ہوتے تھے اکثر شادیوں میں اس میں ڈال کے یہ لوگ کھاتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ اسحابی طاقت کے لیے ہوتا ہے کچھ کچھ کے لیے برحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ایک جادوائی درخت ہے اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ویورز کتنا آپ کے سامنے ہیں اب آگے ہمیں در اپنے ٹریننگ کریں کے ساتھ نہر ہے اور ساتھ یہ بڑی ہی زبردست لوکیشن ہے تلاش کرنے میں دکھتے ہیں خدا مل جاتا ہے تو جگہ کیا چیز ہے تو اس طرح ہم نے کافی تلاش کی کافی میند کی اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ جگہ مل ہی گئی آخر کار اس ویڈیو کو کائنٹلی سب سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اس میں سے کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے سلمان علی اور باقی اکھاڑا پرڈکشن کے ٹیم کو اجازت دیں آخر میں کچھ کہنا چاہیں بس یہ آپ ویڈیو بھی ہم لگا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سلاب زدگان کی مدد کے لیے جائیں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں بلکہ آپ وہ کرز ادا کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے حق کا دیا ہوا ہے مصیبت زدہ لوگوں کا اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں آجزی سے پیش آئیں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ مصیبت میں ہیں یا اس وقت وہ پریشانی میں ہیں اور آپ ان کی جو ہے عزت نفس کو مجروع کر رہے ہیں یہ نہ کریں مدد اس طرح کریں تو ان کی عزت نفس مجروع نہ ہو سب سے بڑا میسک یہ ہے ٹھیک ہو گیا جی بیورز اجازت نے اگارہ پرٹیکشن کی ٹیم کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ